ہلو دوستو آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے آپ کے اپنے ہی چینل وسیم راجہ جیپل میں دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے چہرے کی رنگت کو کیسے نکھارا جائے اپنے کلر کو کیسے فیر کیا جائے یعنی اپنی تبچہ کو کیسے گورا اور سندر اور چمکدار بنایا جائے دوستو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت دیکھے اور خوبصورتی بڑھانے کے نیے وہ ترے ترے کے جتن کرتے ہیں تو آج ہم آپ کو خوبصورتی بڑھانے کے اپنے چہرے کو نکھارنے کے بہت ہی زبردست اور گھرے لپائے بتا رہے ہیں جو کی ہر انسان اپنے گھر پر رہ کر ان کو اپلائی کر سکتا ہے اور یہ بڑے ہی آسان نسخے ہیں اور ان کے ریزلٹ جو ہیں وہ بڑے ہی زبردست ہیں تو دوستو سب سے پہلا جو نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ اس کو بالکل ہلکے میں متی جئے گا یہ بڑا ہی کارگر نسخہ ہے اور ہزاروں سالوں سے یہ استعمال ہوتا آیا ہے اس سے پہلا نسخہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے حلدی اور ملائی جی ہاں دوستو حلدی ہر گھر میں ہوتی ہے اور ملائی بھی ہر گھر میں ہوتی ہے دودھ کی جو ملائی ہوتی ہے وہ اگر ملائی نہیں ہو تو آپ حلدی میں دودھ بھی مکس کر سکتے ہیں حلدی اور ملائی کو آپ بالکل ملا لیں اور اس کا پیسٹ بنا لیں اور اس کو اپنی چہرے اور گردن پر خوب اچھی طرح سے ملیں آپ قریب دس منٹ تک اپنی دوچہ پر اس کا اپٹن کریں اور یہ بہت ہی زبردست اپٹن ہے اور آپ اس کو دس منٹ تک اپنے چہرے اور گردن پر اس کو ملیں یہ ایک ایسا شاندار اپٹن ہے جس کے استعمال سے آپ کے چہرے کی رنگت نکھر جائے گی اور آپ کا چہرہ دمک اٹھے گا جی ہاں دوستو صرف دس منٹ آپ کو حلدی اور ملائی اپنے چہرے پر اپلائی کرنا ہے لگانا ہے اس سے رگڑنا ہے آپ گردن پر بھی لگائیں آپ چہرے پر بھی لگائیں اس پیڈیوب کو آپ ہفتے میں دو بار استعمال کریں تین بار استعمال کریں اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے نہ کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے اور یہ اپائے آپ کے گھرے پن کے لیے بہت ہی آسان اور بہت ہی امدہ ہے تو دوستو یہ تھا پہلا نسخہ میں آپ کو دوسرا اپائے بتا رہا ہوں آپ اسے غور سے سنیے چار چمچ دہی ایک کاماتر ایک چھوٹا ٹکڑا خیرے کا اور آدھا چمچ حلدی اور ڈیر چمچ لگ بگ میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا سوڈیم بائی کارگونٹ جسے ہم بیکنگ سوڈا بھی بولتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کسی مکسی میں اچھی تینے سے مکس کر لیجئے یہ آپ کا ایک شاندار سکرپ تیار ہے آپ اسے پیسٹ کو مو اور گردن پر لگائیں اپنے ہاتھوں پر لگائیں اور لگ بگ تیس منٹ کے بعد آپ اسے گنگنے پانی سے دھولیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن بہت سوفٹ اور گلوئن ہو جائے گی آپ کے چہرے کی رنگت دیکھتے ہی بنے گی اور جو نکھار آئے گا وہ بہت ہی شاندار ہوگا تو یہ تھا ہمارا دوسرا اپائے اور ہمارا جو تیسرا گھرے لیو اپائے ہے وہ ہے ایک چمچ شہت ایک چمچ نیبو کا رس اور ایک چمچ بادام کا تیر ایک چمچ دودھ بھی لے لیں آپ اس میں اب ان سب چیزوں کو آپ ملا لیں اچھی طرح سے یہ پیسٹ ہو جائے گا اور پندرہ منٹ تک اپنے چہرے پہ لگائیں اور پندرہ منٹ بعد میں آپ اپنے چہرے کو نیم گرم پانی سے دھولیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن پوری طرح سے صاف شفا ہو گئی جو بھی آپ کا میل کو چل ہوگا وہ نکل جائے گا اچھی طرح سے اور آپ کی سکن میں ایک الگ سے ہی گلوئنگ آئے گی بہت ہی شاندار گلوئنگ آئے گی جس کا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں تو یہ بڑا ہی آسان اور بڑا ہی اچھے نسخیں ہیں اپائے ہیں ویسے تو ہونے کو سیکھڑوں ہیں لیکن میں یہاں پر صرف آپ کو میں نے یہ تین چیزیں بتائی ہیں تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہیں ہو اور یہ تینوں چیزیں آپ یقین مانئے کہ بہت ہی شاندار ہیں گھرے پن کے لیے آپ کا چہرہ آپ کے تبچہ ایسی نکھر جائے گی ایسی گلوئنگ ہو جائے گی کہ ہر انسان پوچھے گا بھئی آج کل آپ کیا چیز استعمال کر رہے ہیں تو آپ خود بھی استعمال کیجئے اور پوچھنے والوں کو بھی بتائیے تو دوستو آج کے لیے ہمارا ویڈیو بس اتنا ہی پھر ملیں گے اگلے نئے ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ